تین بچوں کی والدہ نڈیڑا نکوفورا ورجنیا میں رہتی ہیں اسکول کی چھٹیوں کے دوران اپنے بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے ہمیشہ گرمیوں میں لگنے والے کیمپس پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی لیکن یہ سال بہت مختلف ہے خاص طور پر ان کے سب سے بڑے بیٹے کے لیے ہم اسے ایڈوینچر کیمپ میں لے جانا چاہتے تھے وہاں بچے پہاڑ پر چڑھنا آقائیکنگ اور عمر کی مناسبت سے دوسرے انتہائی دلچسپ کھیل کھیلتے تھے ہم نے اسے بعد میں ایک اور کیمپ میں بھی ڈالنا تھا اس میں پروگرامنگ پر توجہ مرکوز تھی کیونکہ میرا بچہ کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے ندیرہ نے سردیوں میں ہی دونوں کیمپوں کی فیز کی ادائیگی کر دی تھی لیکن ابھی تک کسی بھی کیمپ نے گرمیوں کی چھٹیوں میں کھلنے کا اعلان نہیں کیا ہے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کیمپوں میں سے تقریباً پچیس فیصد نے اس موسم میں گرمہ میں بند رہنے کا فیصلہ کیا ہے باقیوں نے یا تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے مگر جانتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے میلین کی اس کیونٹی میں فیلحال سمر کے تمام کیمپس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم جب ریاست میں لوگڈان ختم ہو جائے گا تو تب ہی کیمپس بھی کھل جائیں گے ہم خاندانوں کا پیسہ نہیں رکھنا چاہتے تھے ہم جانتے تھے کہ ابھی ایک مشکل وقت ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم موجودہ سمر کیمپ سیشن کو منسوخ کر کے گھر والوں کو رقم واپس کر دیں تاکہ ان کے پاس یہ رقم ہو لیکن جب موسم گرمہ کے کیمپس دوبارہ کھلیں گے تو وہاں پابندیاں اور نئے قوائد و زوابط نافذ ہوں گے ہر ایک کیمپ میں موجود بچے کے درمیان کافی فاصلہ رکھنا اور یہ بھی یقینی بنانا کہ بستروں کے درمیان ایک خاص فاصلہ موجود ہے اور یقینی طور پر ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے والی کھیلوں کی اجازت نہیں ہوگی عام طور پر دو سادزہ کے ساتھ دس یا بارہ بچے ہوتے تھے اور وہ تیر اندازی کے لیے ایک دوسرے استاد کے پاس جاتے تھے تیراکی کے لیے کسی اور استاد کے پاس اور زپ لائننگ کے لیے کسی اور کے پاس مگر اب وہ ہر وقت ایک ہی استاد کے ساتھ رہیں گے چہرے پر ماسک، چیزوں کی سطحوں اور کمروں کی صفائی اور درجہ حرارت کی جانچ روز مرا کی زندی کا حصہ بن جائیں گے موسم گرمہ کے کیمپس میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ دیر سے شروع ہوں عام طور پر جون ہمارا سب سے مصروف مہینہ ہے اور میں ایمانداری سے نہیں جانتی کہ یہ اصل میں ہے یا نہیں لہٰذا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی لیکن ان مشکلات کے باوجود امریکن کیمپ اسوسییشن کا خیال ہے کہ اس موسم گرمہ میں کچھ کیمپس کھلیں گے محض آن لائن ہی نہیں اس موسم گرمہ میں پہلے کبھی کے مقابلے میں بچوں کو حقیقی کیمپ کے تجربے کی زیادہ ضرورت ہے جب ان کو دوسرے بچوں سے مل کر ان کے ساتھ وقت گزار کر ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے اور ایک بہتر انسان بننے کا موقع ملے گا ہر سال امریکہ میں پندرہ سو سے زیادہ سمر کیمپس لگائے جاتے ہیں ان میں دو کروڑ سے زیادہ بچے وقت گزارتے ہیں اس سال یہ تعداد انتہائی کم رہنے کا امکان ہے لیسیا بیکلٹس کے ساتھ ایرم اباسی وائس اف امریکہ